چیمپین مر جاتے ہیں لیکن ہیرو نہیں محمد علی ایک ہیرو تھا جس نے انسانیت کے خلاف کبھی سمجھوتا نہیں کیا 28 اپریل 1967 کو علی نے ویتنام جنگ کے لیے فوج میں شمولیس سے انکار کر دیا جس کی پیداش میں انہیں اپنے ہیوی ویٹ ٹائٹل سے ہاتھ دونا پڑا اور جیل کی سزا ہوئی صرف یہی نہیں حکومتوں سے ٹکر لینے والا محمد علی ہر انسان کا دوست تھا دنیا نے اس کی جھلک اس وقت دیکھی جب 20 جنوری 1981 کو لاؤس انجلس میں ایک امارت کی نوی منزل سے ایک نوجوان خودکشی کی کوشش کر رہا تھا نوجوان لوگوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا میں اچھا انسان نہیں میں چھلانگ لگانے جا رہا ہوں نفسیاتی ماہرین اور وہاں موجود لوگوں نے نوجوان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اتفاق سے قریب ہی محمد علی بھی موجود تھے جو فوراں نوی منزل پر پہنچے اور نوجوان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں محمد علی کے یہ الفاظ نوجوان کے لیے زندگی کی امید بن گئے اور اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جیسن ریزن اور ان کی بیوی کو ایران میں دو ہزار چودہ میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا امریکہ نے لاکھ کوششیں کی لیکن جیسن کو رہائی نہ ملی محمد علی نے مارچ دو ہزار پندرہ میں ایران سے جیسن کی رہائی کی اپیل کی اور اس اپیل نے ایران کی سخت خارجہ پالیسی میں درار ڈال دی اور آج جیسن رہا ہے جیسن ریزن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے محمد علی کی وفات سے ایک چیمپین تو مر گیا لیکن ہیرو ہمیشہ زندہ رہے گا اور لوگوں کے دلوں پر راج کرے گا